تو ملک میں کرونا مسید تہتر افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چار سو پچپن نئے کیسز سامنے آ گئے مصبت کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چار دو فیصد رہی کرونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کرونا مسید تہتر افراد کی جان لے گیا اس پر بات کریں گے سخیر چوہتری سے سخیر اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں کرونا کی جو تیسری لہرہ اس کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے تاہم اب اس کی پرسنٹیج میں جو ہے وہ واضح کمیانا شروع ہو گئی ہے اور جس کی وجہ جو ہے وہ لاگ ڈاؤن کے سمرات ہیں نیشنل کمانڈ اڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جو تازہ آداد و شمار کرونا سے متعلق جاری کیے گیا اس کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو اموات ہوئی ہیں کرونا کے باعث ان کی تعداد جو ہے وہ تیہتر بتائی گئی ہے جبکہ کچھ عرصہ پہلے جب تک یہ تعداد جو تھی ایک سو سے زیادہ ہوتی تھی لیکن اب بددری جو ہے وہ اموات کی تعداد زیادہ ہے اگر مجموع طور پر نئے کیسز کی بات کی جائے تو چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ ملک بھر میں دو ہزار چار سو پچپن نئے مصبت کرونا کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں یہ انسی او سی کی اداد و شمار بتاتے ہیں اس کے علاوہ ملک بھر میں نے کرونا کی جو شرح ہے وہ چار شہریہ چار دو فیصد رہی ہے یعنی اس کی شرح میں بھی بددری جو ہے وہ کمی آ رہی ہے پوزیٹیو کے حوالے سے اور ملک بھر میں پچپن ہزار چار سو بیاون جو ہے وہ چار سو بیالیس مختلف کرونا کی ٹیسٹ کیے گئے تھے مختلف ہسپٹلز میں اور دیکھر مراکز میں تو جس میں جو ہے وہ کرونا کے جو کیسز پوزیٹیو آئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ دو ہزار چار سو پچپن ہے چھہ سو انتاریس چھوٹے بڑے ہسپٹل ہیں جو اس وقت کرونا کا پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں اور ایسو پیز جو ہیں اس پر سختی سے عمل درامت ہو رہا ہے تاہم اب لاکڈوان میں کافیات تک نرمی کی گئی ہے اور تیس سالیے سے زائد کی افراد کے لیے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ اب وہ کسی بھی مرکز سے جا کر ویکسینیشن کروا سکتے ہیں سکیر چودری آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں خیبر پختونخواں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے اٹھارہ افراد انتقال کر گئے صوبے میں گزشتہ روز سات ہزار نو سو اناسی ٹیسٹ کیے گئے جبکہ تین سو چونسٹھ مصبت کیسی سامنے آئے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوہٹ میں باسٹھ پشاور میں اٹھالیس مردان میں پینتیس اور ایبٹابات میں اٹھائیس نئے مریض سامنے آئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی کے کی صورتحال کے حوالے سے تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے اٹھارہ افراد انتقال کر گئے صوبے میں گزشتہ روز سات ہزار نو سو اناسی ٹیسٹ کیے گئے جن میں تین سو چونسٹھ مصبت کیسی سامنے آئے